اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو گرافک سوری سکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سکتہ ہیں دوستو آج پھر میں لائیا ہوں آپ کے پاس فوٹو ایڈیٹنگ کی ویڈیو تو شروع کرتے ہیں فوٹو ایڈیٹنگ فوٹو ایڈیٹنگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب تک اپنے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ کو بہت کچھ کھانے والا ہوں یہاں پر یہ فوٹو میں نے ڈانلوڈ کیا ہے نیٹ سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس فوٹو کی مکمر ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں اس کے جو فیس پہ داغ ہیں یہ کیسے ختم کرنے ہیں اس کی آئیس کو کیسے شیڈو دینا ہے اور لیفز کی سیٹنگ کیسے کرنے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کی ایک کوپی لے لینے ہے کوپی لینے کے بعد ہم نے کیمرا راف فلٹر میں جانا ہے یہاں پر ہمارا پڑا ہے کیمرا راف فلٹر یہ فلٹر میں نے آن کر لیا اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا یہ فلٹر آن ہو جا گئے یہ دوستو ہمارا فلٹر آن ہو گیا یہ میں نے یہاں پر تھوڑا سا زوم ان کر لیا زوم ان کرنے کے بعد میں نے اس کے ٹمپوریچر بڑھا دیا اس کا نیچے والا جو ٹنٹ ٹنٹ پڑا ہے ٹنٹ کو بھی تھوڑا سا میں بڑھا دیتا ہوں یہاں پر ایکس پوشیر Nós ہم سے مانگ رہا ہے ایکسپوشیر میں تھوڑا سا کام کر لیتا ہوں یہاں پر ہائی لیٹس میں نے للکل کم انگرد کردیا Ki customer اور شایڈل الس میں نے تھوڑا سا زیادہ کردینا ہے یہاں پر ویشریس اور وائٹس یہ وائٹس ہمارے پاس پڑا ہے وہی وائٹس میں تھوڑا سا زیادہ کرتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس آئی آج دیا یہ ویبرنس یہ ہم نے تھوڑا سا آگے کر دینا ہے اور سیچویشن ہم نے تھوڑا سی زیادہ کر لینا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے ڈیٹیل تھوڑا سی زیادہ کر دیں گے ڈیٹیل زیادہ کرنے کے بعد ماسکنگ زیادہ کر دیں گے اور ماؤک زیادہ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے اس پر تھوڑا سی زیادہ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم کلر سیلیکشن اوکے ہو گئی ہے ہماری یہ دیکھیں دوستو ہمارا ایمیج پہلے ایسے تھا پھر ایسے ہو گئے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا فیس کی ایڈیٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے پیچ ٹول کو کلک کر لینا ہے اور یہ جو بڑے بڑے داغ ہیں یہ کیسے ختم کرنا ہے آپ نے سمپلی کلک کر کے نیچے لے آنا ہے یہ دیکھیں دوستو آپ پر یہ داغ ختم ہو گیا ہے یہ داغ بھی ہم نے ختم کر لینا ہے باقی دیکھیں دوستو کہ ہمارے جہاں پر بڑے بڑے داغ ہیں داغ دپے ہیں وہ ہم نے اس طریقے سے ختم کرنا ہے یہ شیڈوز ہم نے ختم کرنا ہے آئی شیڈوز یہ دیکھیں دوستو اب یہاں پر ہم نے ایک ٹرک یوز کرنی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر جانا ہے مکسر ٹول پہ اور یہاں پر آپ نے مکسر ٹول سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر ٹوئنٹی سیونٹی اور ہنڈڈ ہنڈڈ فلو ہونا چاہیے آپ کے پاس اور آپ نے یہاں پر اس کو بڑا کر کے آپ نے سمپلی یہاں پر شروع کر دینی ہے اپنی ایڈٹنگ یہ دیکھیں دوستو یہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا تھا میں اسے چھوٹا کر لیتا ہوں یہ جو ہمارے پاس برش پڑا ہے یہ مکمل ہی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری ایمیج ڈیٹیل سے کیسے آئے گی یہ دیکھیں دوستو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہو رہی ہے یہاں پر میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ایک سپیشل کلاس بنائی تھی جس میں میں نے ایڈٹنگ کے بارے میں مکمل بتایا تھا تو دوستو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو آپ کے لیے بہت سی اہم ویڈیو ہے اس میں دو طریقوں سے میں نے بتایا فوٹو ایڈیٹنگ کا طریقہ یہ تو ایک طریقہ ہے اس میں دو طریقے ہیں اور دونوں طریقے بہت ہی پروفیکٹ طریقے ہیں آپ کو اس سے بہت سی مدد ملے گی فوٹو ایڈیٹنگ کے بارے میں جہاں پر کھو سا غلط آ جائے وہاں پر آپ نے کیا پریس کرنا ہے کنٹرول آلٹ اور زیٹ کنٹرول آلٹ زیٹ سے آپ پیچھے چل جاتے ہیں جہاں سے آپ نے ایڈیٹنگ شروع کی ہوتی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ایڈیٹنگ ہم نے مکمل کر لی ہے یہاں پر دیکھیں ہمارا ایمیج پہلے ایسے تھا اب ایسے ہو گیا ہے اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے چھوٹی چھوٹی جو سیٹنگز ہیں وہ بھی ہم نے یہاں پر اوکے کر لینی ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اپنی ایمیج کو بنانا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں آلٹ بھی پریس کر رہا ہوں جہاں پر میں آلٹ پریس کر رہا ہوں وہاں پر تھوڑی سے ڈارٹ جگہ آتی ہے تو اس پر بھی ریجنل کلر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کے بعد ہم ایمیج پر کیا کریں گے یہاں پر کلک کریں گے اپنے برن ٹول پر اور یہاں پر ٹول ہم نے تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے اور سمپلی ہم نے یہاں پر پریس کر دینا ہے تو ہماری جو آئیز ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ آ جائے گی ساتھ ہم نے آلٹ بھی پریس کرنا ہے آلٹ پریس کریں گے تو یہاں ہماری ایمیج ڈیٹیل کے ساتھ آ جائے گی اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر جانا ہے اور سیلیکٹیو کلر میں سے ہم نے اپنے جو ریٹ کلر ہے وہ کم کر لینا ہے اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پر جانا ہے سیلیکٹیو کلر اور یہاں پر ہم نے بلیک بلیک ہم نے زیادہ کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستو ہماری ایمیج کی تقریباً سیٹنگ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر کیا کریں گے اپنے جو اس سارے کو پہلے سیلیکٹ کر کے ہم مرچ کر دیں گے مرچ کر دینے کے بعد ہم یہاں پر آئیں گے تو اس کی سیٹنگ کریں گے اپنے آئی بروز کو کیسے ہم نے سیٹ کرنا ہے وہ آپ بتا رہا ہوں آپ نے سمپل اس ٹول پر کلک کر لینا ہے اور اپنے ٹول کو تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے یہاں سے آپ آئی بروز سیٹ کر سکتے ہیں ایمیج کی یہ تھی کہ دوستو یہ آئی بروز میں نے سیٹ کر لی پہلے ایسی تھی تو ہم ایسے ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر کیا کلک کرنا ہے اپنے ہونٹوں کا کلر ہونٹوں کو کلر کریں گے اپنے ہونٹوں کو سیلیکشن کر کے میں یہاں پر سیلیکشن کرتا ہوں اپنے ہونٹوں کی سیٹنگ کر لیتا ہوں یہاں پر یہاں پر تھوڑا سا یہ ہو گیا یہاں پر آپ نے سیلیکشن کر لینی ہے سیلیکشن ٹول سے سیلیکشن ٹول ہمارا پولیگون لیسو ٹول پڑا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ نے کنٹرل سی کنٹرل بھی کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے سیمپل کوئی بھی کلر آپ نے اپنے ہوتوں پر گلیٹڈ کر دینا ہے بائنڈ بکٹ ٹول سے اس کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پر سوفٹ کلر سوفٹ کلر میں جائیں گے سوفٹ کلر میں جانے کے بعد اپنے بلر ٹول پر کلک کرنا ہے اور بلر ٹول کو آپ نے تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے اور آپ نے اس کی سائیڈوں پر بلر ٹول پھیر دینا ہے بلر ٹول آپ جیسے جیسے پھیرتے جائیں گے تو آپ کے ہونٹوں کی جو ریالٹی ہے وہ سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں دوستو بلکل آپ کے فیس کے ساتھ یہ ہونٹ میچ کر جائیں گے تو یہاں آپ اس کا کلر زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں یہاں پر فیل آپ زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی کلر اپنے ہونٹوں پر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ کلر ہو گیا اب یہ کلر کریں گے تو تھوڑا سا آپ کو مسئلہ آ سکتا ہے یہاں پر آپ نے پھر ذہاں پر سیلیکشن کرنی ہے سیلیکشن کر کے آپ نے پھر ڈلیٹ پریس کر دینا کیونکہ آپ نے جب اس پر وہ ٹول پھی رہا تھا بلر والا ٹول پھی رہا تھا تو اس نے مکمل ڈیٹیل سے بلر تو کر دیا لیکن تھوڑا سی ساڑھیں چھوڑ دینا یہاں پر رائٹ کلی کریں گے سیلیکشن کریں گے اور ڈلیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر اب ہم کوئی بھی کلر آسانی سے کر سکتے ہیں یہ کلر میں نے کیا یہاں پر یہ دیکھیں دوستو یہاں پر ہم کوئی بھی کلر اپنے ہوتو کا کر سکتے ہیں اس کو میں نے تھوڑا سا کم کر دیا تھوڑا سا زیادہ کر دیا یہ ڈارک کلر ہو گیا ہمارے پاس یہ دیکھیں دوستو ہماری ایمیج ریڈی ہو گئی ہے یہاں پر اس کو کلک کریں گے شیفٹ با کر اس کو کلک کریں گے اور یہاں پر ہم نے سمپلی مرج کر دینا ہے مرج کر دینے سے ہمارا ایمیج وہ کمل ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو پہلے ہمارا ایمیج جیسا تھا پھر ایسے ہو گئے یہاں پر ہم نے کنٹرول ایل پریس کرنا ہے کنٹرول ایل یہ ہماری کمانڈ آ جائے گی یہاں پر دونوں کو یہاں پر پھر ہم نے سیلیکٹے کلر جانا ہے اور یہاں پر ہم نے ریڈ کلر اور زیادہ کم کر لینا ہے یہاں پر دوستو تو آپ کی ایمیج کی ریالٹی یہاں پر آ جائے گا یہاں پر پھر ہم فلٹر میں جائیں گے اور کیمرہ راہ فلٹر یوز کریں گے یہاں پر بھی یہ دیکھیں دوستو آپ کی ایمیج آ گئی یہ مرج کر کے میں چلا گیا آپ نے فلٹر میں فلٹر میں جانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے ہائی لائٹس تھوڑسی کم کر لینی ہے اور شیڈوز ہم نے زیادہ کر لینے ہے ٹھیک ہو گیا دوستو شیڈوز زیادہ ہو گئے اور یہاں پر اب اس کی سیٹنگ کریں گے فیس کی مکمل سیٹنگ یہاں سے ہو گی وائٹ ہم یہاں پر زیادہ کر دیں گے تھوڑسی کلیریٹی بھی زیادہ کر دیں گے اور ہم نے یہ بھی تھوڑا سا زیادہ اور یہ بھی تھوڑا سی کم کر لینے ہوگے کر لینے دوستو یہاں پر دیکھیں ہمارا ایمیج ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آ گیا ہے ہمارا ایمیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہمارا ایمیج ایسے تھا اور پھر ہمارا ایمیج ایسے ہو گیا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ایمیج بھی ہمارا بیگل پر فیکٹ آیا تھا تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ آپ کو میں اس سے بھی اچھی ویڈیوز بتانے والا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ